سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ پرستی کا یا مسلک کا کوئی لیبل ہوگی اس لئے دوستو عالم دین کہتے ہیں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ اللہ کے واسطے تھے نہیں تو وہ دن دور نہیں جب تمہارے نام و نسان تک مٹا دیا جائیں گے اور اس کے جمعوار پرکت بنو گے دوستو علامہ اقبال نے ایک شیر میں مسلمانوں کو پرکتا پرستی پر اس سال پہلے کہا تھا کہ دے دیا جان مسجدوں میں ہائی علال صلح اور لکھ دیا بہر بورڈ پر اندر نہ آئے فلا فلا میری بیاری اسلامی بھائیوں ہم کیسی جہالت میں جی رہے ہیں اس کا ہمیں بھی پتا نہیں ہے دوستو مسلمان وہ قوم تھی جو پہلے سارے قوموں کے سردار ہوا کرتے تھے اور آج اس بدحالے میں ہے کہ اس کی کوئی سنتہ تک نہیں ہے اور جب تک یہ فرقہ پرستی ختم نہیں ہوگی تب تک ہم اور آپ ایسے ہی ہر جگہ مارے اور دبائے جائیں گے جس کا تاجہ داران ہمارے سامنے حضرت نظام الدین مرکز دلی کا ہے دوستو سائر علامہ ایک بار لکھتے ہیں کہ مت کرو رفادین پر اتنی بحث مسلمانوں نماز تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ رہی ہوتے ہیں لیکن دوستو ہم نجانے کے ایسی جہالت اور فرقہ پرستی میں پس گئے ہیں کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے دوستو ہمارے پیرے نبی کی ایک حدیث ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ بدتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے پوچھا وہ نجات پانے والا فرقہ کونسا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر ہوگا یعنی قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوگا دوستو ہم جب بھی مسلمانوں پر ہو رہے جرون کے بارے میں پوچھیں گے تو ہمارے علم ہمیں ایک ہی جواب دیتے ہیں یہ سب ہمارے عمال کی سجا ہے اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھو اور رجے رکھو پر کبھی یہ نہیں بتاتے کہ اس جلم کے خلاف لڑنے کیلئے اسلام نے کیا اپائے بتایا ہے دوستو کام دونوں بھی جنوری ہیں نماز رجہ اور جالب کا مقابلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو اور اللہ پر تقویل کرو دوستو اگر مسلح پر ہی سارے مسئلح حل ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول اور صحابہ کبھی میدانوں میں جنگ میں نہ اتر دے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو قوم خود کی حالت نہ بدلنا چاہے اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا دوستو اسی طرح حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جو قوم جلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی وہ قوم صرف اللہ سے اٹھاتی ہے ہم مسلمانوں کو یہ آیت اور قول کا مطلب اب اچھے سے سمجھنے کی جورت ہے اسی لئے خدارہ صرف اور صرف اللہ کی خالص اور مکمل دین اسلام پر ہی قائم رہو اور پھر کا پرستی کو مٹا کر ایک ہو جاؤ اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو تھام لو تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں